اسلام علیکم میں ہوں ماروخر آپ دیکھ رہے ہیں کچنوید ماروخ راج پود آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جھٹ پٹ تیار ہونے والے آلو کیمہ کی ریسپی چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گھی لے لیا تھا ایک کپ اس میں اب ڈال دیں کچھ ثابت کھڑے مثالے جیسے کہ اس میں دارچین ہی دی ہے دو عدد بڑے سٹک اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا تھے پدرہ سے بیس عدد کالی برچ دو عدد بڑی الائچی تین عدد ہری الائچی اور چار سے پانچ عدد لونگ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم کر کرا لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے تین سے چار عدد میں نے میڈیم سائز کے پیال دیئے تھے وہ اب میں نے ڈال دیا ہے اس میں اس کو اب تھوڑا سا براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے اچھے سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاز ہمارے لائٹ سے براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کیمہ ڈالیں گے ہم میں نے ایک کلو کیمہ لیا تھا اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے ہم اس میں فرائی کریں گے ہم نے اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک کیمہ کا کلر جو ہے اس میں چینج نہ ہو جائے اتنا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چمچ چلاتے جائیں گے یہ دیکھیں اب اس کا کلر جو ہے چینج ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ اب ٹوٹلی کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اب اس پر ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ہم تھوڑا سا زیادہ ہی شامل کریں گے کیونکہ جب مٹن بیو یا اس طرح کی چیز بنتی ہے تو اس میں یہ زیادہ ڈالتا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے آئی ختم ہو سکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے کچھ جیسے کہ نمک ہس بے ضرورت جتنا آپ ڈالتے ہیں اتنا ہی اس میں ڈالیں لال مرش کا پاودر ایک کھانے کا چمچ اگر آپ کم سپائسی کھاتے ہیں تو کم ڈالیں آدھے کھانے کا چمچ ہم اس میں ہلتی پاودر شامل کر دیں گے اب ساتھ اس میں ڈال دیں گے سکھا دھنیا پاودر ایک کھانے کا چمچ اب میں اس میں شامل کروں گی زیرہ پاودر آدھے کھانے کا چمچ بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے اب اس میں کٹی ہوئی لال مرش شامل کروں گی ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے اگر آپ کو سپائسی کم کھانا پسند ہے تو آپ سپائسی اس میں کم کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے چار عدد ہم نے میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے وہ اب شامل کر دیں گے اس میں تاکہ فلیورز کا آور بھی زیادہ اچھا آئے یہ ڈال کے ہم تھوڑا سے اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں تماتر ہمارے اس میں اب سوفٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی آلو تین پاؤ آلو میں نے ان کو بارک بارک سا ہم نے کاٹ لیا ہے اس طرح سے یہ ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ جو فلیورز ہیں وہ آلو میں بھی چلے جائیں آلو بھی پھیکے پھیکے نہ لگیں اب اس میں ڈال دیں گے پانی پانی میں نے اتنا زیادہ نہیں لیا تھا تقریباً آدھا کپ اس میں میں نے پانی شامل کیا ہے اور اس کو کور کر کے میں تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک پکاؤں گی تاکہ اچھے سے گل جائے سب کچھ آپ دیکھیں کیمہ بھی ہمارا گل چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں اور گی بھی سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے گرم سالہ پاوڈر یہ کھانے کا جمج اور اس کو تھوڑا سا ہم مکس کریں گے اچھا سا بھونیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے تین سے چار عدد موٹی موٹی ہری مرچے ڈالیں گے تاکہ فلیور جو ہے بہت زبردست ہے اس کا اب دیکھیں گھی جو ہے اس کا سیپرٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اٹھ منز کہ یہ اچھے سے گل چکا ہے اور بھون چکا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا اس کی گریوی ٹائپ تھوڑی سی بنانے کے لیے اس میں میں مزید تھوڑا سا پانی شامل کروں گی آپ اگر اسی طرح سے کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں اور پراتھوں کے ساتھ آپ کھائیں بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی لگے گا لیکن میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ہرہ دھنیا ڈالوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے تاکہ جو اس کی جو گھی ہے یہ اچھے سے خوبصورت سا اوپر آ جائے اور بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی سا اس کا لکھ آئے یہ دیکھیں گھی کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اس طرح سے مکس کروں گی اور اس کو میں نے اب کور کر کے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ میں یہ اچھے سے بن جائے گا اور آنچ جو ہے اس کی ہم نے سلو کر دینی ہے دم بلی آنچ کر دینی ہے کیونکہ سب کچھ کھو چکا ہے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اچھی سی جو ہے گریوی سی تری سی آ جائے اب دیکھیں زبردست سے ہمارا آلو کیمہ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں مزید اچھی اچھی ریسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور اچھا سا کومنٹ کریں ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ